جمہو کشمیر کے مکہ منتری مفتی محمد سعید نے کہا ہے کہ انٹی اے میں شامل ہونا ان کی پراتمکتہ نہیں ہے آج تک سے خاص باتشیت میں مفتی محمد سعید نے کہا کہ فیلال ان کا ادھیان جمہو کشمیر کے وقاس پر ہے جمہو کشمیر کے چیپ منٹر بننے کے بعد مفتی محمد سعید ہمارے ساتھ ہیں خاص طور سے بات کرنے کے لیے مفتی صاحب کوئلیشن سرکار بن گئی آپ کی ہمیشہ یہی پراتمکتہ رہی ہے کہ جمہو کشمیر میں آمن جب تک واپس نہیں لوٹے گا جب تک حالات بہتر نہیں ہوگی تب تک کشمیر کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے جب تک یہاں پر آمن نہیں لوٹے گا اس کے لیے آپ کی سرکار کی کیا پانی ہے آمنی لوٹے گا اور جو ہم کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے جمہو کشمیر میں مالات خراب رہے لیکن سب سے زیادہ جو رہا لوگ یہاں کے رہے ٹیوریزم کے ساتھ رہے ٹیوریزم سپورٹ یہ ان کے روزی روٹی کا سوال ہے یہ مفتی صحیح کا سوال نہیں جمہو کشمیر میں دیپینڈنٹ آن دیس یہ لوگوں کو دیکھ لیشن کی بیکاری ہوتی ہے تو دیہو سٹیک ان دیس اور ہم اٹموسفیر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی دیش کے لوگوں کو یہ کہنے کے لیے یہ سب سے اچھی جگہ کہیں دنیا میں اچھی جگہ نہیں ملے گی سارے کنٹری کے آئے تھے باہر کے بھی آئے تھے اس کی میرے خیال میں جولائی اغسط تک اس کی بکنگ ہے پوری خیبر کے ریزارٹ کی تو ایکسپیٹ انپریسیڈنٹیڈ آریول آف ٹیوریسس اس سال بہت ہی پریتن آ جائے گا مفتی صاحب خاص طور سے جس انداز سے شروع میں جب آپ کی سرکار بجیب کے ساتھ بنی تھی تو ترہ ترہ کی غلط صحیحیاں ہوئی تھی آپس میں کیا وہ غلط صحیحیاں دور ہوئی ہیں میں جب ہوتا ہے نا پہلے جب آدمی کوئی چیز کی ابتداء کرتے ہیں نا کوئی چیز کرے اس میں پہلے تو کچھ لوگ کچھ مسئلے پیدا ہوتے ہیں بیعت میں اٹھ سوکے ہیں تو اب یہ تک آپ کو لگ رہا ہے جس انداز سے میں ایک دلی میں بھی تھا اگر آپ یہ کنٹر ایڈکشن منیج کریں گے جمع اور کشمیر کو ملا دیں گے سارے دیش کو یہ دیکھیں یہ بہت بہت چائر آپ نے کل ایک بہتپون دل کی بات کہی آپ نے کہا کہ آپ کا ایک خواب ہے آپ صرف جمع اور کشمیر کا چیف میں سے نہیں بننا چاہتے ہیں بلکہ آپ کشمیر کے اتحاس میں کچھ دینا چاہتے ہیں جس کو یہاں کی لوگ کریں گے اس پہل میں آپ اپنی دو پریارٹیز بولیں جو آپ کی دلی تمنہ ہے کشمیر میں ہو دیکھیں میرا یہ ہے کہ امن ہو یہ آنا جانا ٹھیک رہے دوسرا جمع جو ہمارا تھا خواب تھا جمع کشمیر جمع کشمیر ہم اس کو انٹرنیشنل دیسٹینیشن بنا ہے جمع کشمیر میری تمنہ یہ ہے ایک اکراس امن رہے ہمارے ملک اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک رہے اور وہ جو ٹریڈ ہم نے شروع کیا تھا وہ پھلے پھولے اور یہاں کا ٹیوریزم ایک اوچہ جیسے ہم نے کہہ دیا ہم پیٹنٹ اپنا رہیں گے جمع کشمیر یہاں کشمیر ہے پہلے بھی کیا بھی کریں کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے ہمیارے نیرا ہی تھا نہ گرنیج سے نہ گولی سے بات بنیگی بولی سے تو مجھے لگتا آہستہ آہستہ ہی دوی نانٹ بی ان من گو ابھی ہو جائے گا ایتیز ایولوشنری پروسس ایتیو لیٹ ٹائم بٹوی آرانی ایڈیو سرکار میں شامل ہوگی نہیں اس وقت ہمارا فوکس کا جمع کشمیر ہے جہاں تکلیف ہے بھائی سارے ملک میں ایک جگہ ہے جہاں تکلیف ہے بچھلے سنتالی سے لیکھتا ہے اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوں گے تو وہ سیکنڈری ہے وہاں جانا جانا جانا